بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب امانت رسول صاحب امانت صاحب خوش آمدید بہت شکریہ آپ کو لکھا میری معاملت کے لئے موجود ہے جناب شارعی رسول شارعی تینکیو سو مچ ناظرین کرام آپ کے سکرین پر ہمارا ووڈس ایپ نمبر آ رہا ہوگا آپ اپنے سوالات اس ووڈس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور اڈریس کریں گے اب انشاءاللہ صاحب جمعہ سپیشل میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت اہم گوشے پر گفتگو کریں آج ہمارے ناظرین کے لئے بتائیے گا کہ کس موضوع پر آپ گفتگو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے چند اہم گوشوں میں سے ایک گوشہ شرم و حیابی ہے اور یہ وہ پہلو ہے یہ وہ گوشہ ہے کہ شاید ہم اسے بھول چکے ہیں یا اپنے حالات اور ماحول کے باعث اور حالات کی وجہ سے ہم اس پر توجہ نہیں دیتے اور وہ شرم و حیابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں شرم و حیابی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو اسے بیان کرتے ہیں کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ہیا والے تھے آپ علیہ السلام کے بارے میں صحابہ نے جو روایت کیا آپ کی صیرت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فاہش تھے یعنی فہوش گو جیسے لوگ غیر محتاط طریقے سے گفتگو کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس محفل میں بچے بیٹے ہیں یا خواتین بیٹھی ہیں یا بزرگ بیٹے ہیں تو وہ اس بارے میں بالکل احتیاط نہیں کرتے خیر بچے یا خواتین یا بزرگ نابی ہو پھر بھی انسان کو فہوش سے اجتناب کرنا چاہیے تو رسول اللہ کی پہلی خوبی اور پہلا وصف یہ صحابہ نے بیان کیا اور دوسرا کہا کہ آپ علیہ السلام لانت بھی نہیں کیا کرتے تھے جیسے بات لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر لانت بھیجتے رہتے ہیں اور تیسری جو صفت بیان کی صحابہ نے وہ یہ بیان کی کہ ولا سبابن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالی بھی نہیں دیا کرتے تھے اور جب آپ کو غصہ ہوتا کانا یقولو عند المعتبتی ما لہو تارب جبینو حضور علیہ السلام پر جب غصہ تاری ہوتا تو آپ اس وقت صرف اتنا فرماتے کہ کیا ہوا اس کو اس کی جبین خاکالود ہو عرب میں یہ جملہ محبت کے لیے اور ایک دعا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ جس سے ناراض بھی ہوتے تو اس کو بھی دعا دیا کرتے تھے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تیری جبین خاکالود ہو یعنی تو سجدہ کرے اللہ کی بارگاہ میں جھکے اللہ کی عبادت کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں یعنی یہ تین باتیں یعنی فہوش لانت اور گالم گلوچ یہ تینوں باتیں صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات اقدس اس سے پاک تھی اور غصے کے وقت بھی رسول اللہ کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ دعا کا ہوتا تھا اور دوسرے کو اس کی غلطی کی طرف متوجہ کرنے کا انداز ہوتا تھا بیان کیے جاتا ہے کہ رسول اللہ کو جب کوئی چیز ناپسند ہوتی تو اس کا اثر آپ کے چہرے سے ہمیں معلوم ہو جاتا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَانَ اِذَا كَارِهَ شَيُّ شَيَّ عَرَفَ فِي وَجْهِهِ کہ اگر رسول اللہ کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو اس کا اثر آپ کے چہرے سے معلوم ہو جاتا یعنی ہمیں پتا چل جاتا کہ رسول اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی یا یہ طریقہ یہ رویہ رسول اللہ نے پسند نہیں فرمایا تو رسول اللہ کے چہرے سے معلوم ہو جاتا یعنی یہ بھی ایک حیاء کا طریقہ ہے اس لیے کہ کوئی چیز ہمیں اگر ناپسند ہوتی ہے تو ہم اس کا برملہ اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بعد اوقات ہم غصے میں اور ایسے جملے اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں کہ جو غیر محذب ہوتے ہیں اور غیر اخلاقی ہوتے ہیں لیکن آپ علیہ السلام کی شخصیت میں یہ حیاء اور شرم تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے سے ہی ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ کو یہ بات ناپسند ہوئی ہے اور اسی طرح رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اضافات الحیاء ففائل معاشیہ تھا کہ جب حیاء تیری رخصت ہو جائے فوت ہو جائے تو پھر تیری مرضی ہے جو تُو چاہے کر یعنی یہ حیاء انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان بڑے بڑے گناہوں سے غلطیوں سے فوج سے اور دیگر ایسے کاموں سے باز آتا ہے کہ جو معاشرے میں ناپسند کی جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیین کہ آپ علیہ السلام باہیا تھے حیادار تھے لا يسعلو شیئن اللہ اعطاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی مانگا جاتا سوال کیا جاتا تو رسول اللہ وہ عطا فرماتے یعنی انکار کرنے میں آپ کو حیاء آتی تھی کہ آپ مانگنے والے کو سائل کو آپ انکار کریں بلکہ آپ اس کے سوال کو قبول کرتے تھے اور اس کی ضرورت کو حاجت کو آپ پورا فرماتے تھے آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ حیاء اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہیں اگر ایک رخصت ہو جائے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے یعنی مومن حیادار ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اور ایمان کا اعلان کرنے والا ہوتا ہے وہ خود کو مومن کہتا ہے تو لہٰذا اس میں حیاء بھی ہوتی ہے اگر انسان بے حیاء ہو جائے تو گویا کہ وہ ایمان کے اس حالت سے محروم ہو جاتا ہے کہ جو درحقیقت ایمان میں ہونی چاہیے ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیاء کیا کرو جیسے حیاء کرنے کا حق ہے تو لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم تو حیاء کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ السلام نے پھر اس کو بیان کیا آپ نے فرمایا کہ حیاء اتنے محدود نہیں ہے کہ جیسے تم سمجھ رہے ہو یعنی اس کا دائرہ محدود نہیں ہے یہ حیاء بہت ہی وسیع ہے فرمایا کہ یہ جو میں نے کہا کہ حیاء کرو جیسے حیاء کرنے کا حق ہے یعنی اللہ سے حیاء کرو تو اس سے مراد کیا ہے فرمایا حیاء کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں یعنی یہ جو انسان کا سر ہے فرمایا کہ اس میں جو افکار و خیالات ہیں ان کے نگرانی کرو یعنی اس طرح نگرانی کرو کہ دیکھو کہ کہاں پہ آپ کے جو خیالات ہیں وہ غلط ہیں آپ کے افکار غلط ہیں آپ ان کے نگرانی کرو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ برے خیالات آتے ہیں برے افکار آتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو صاف رکھو اپنے آپ کو پاک رکھو اور پھر فرمایا کہ پیٹ اور پیٹ میں جو کچھ ہے فرمایا اس کی بھی نگرانی کرو یعنی انسان حلال کھا رہا ہے حرام کھا رہا ہے تو اس پر بھی نظر رکھو فرمایا موت کو اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کو یاد کرو اس کے بعد فرمایا کہ پس جس نے ایسا کیا تو پھر سمجھو کہ اس نے اللہ تعالی کی حیاء کی یہ آپ علیہ السلام نے اس لئے بیان کیا کہ حیاء کرنے کا حق اسی وقت ہی ادا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے افکار و خیالات کی نگرانی کرے انسان اپنی نظروں کی نگرانی کرے اپنی زبان کی نگرانی کرے اپنی سماعت کی نگرانی کرے اپنے اٹھنے والے قدموں کی نگرانی کرے اور پھر انسان اپنے پیٹ کی اور پیٹ میں جو کچھ ہے اس کی نگرانی کرے اور پھر موت کو یاد رکھے اور پھر موت کے بعد کی جو زندگی ہے انسان کی حالات ہیں ان کو بھی انسان یاد کرے تو فرمایا کہ جو اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے در حقیقت وہ حیادار ہوتا ہے اس نے اللہ تعالی سے حیاء کا حق ادا کیا تو ناظرین کرام آج جب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ برائی اپنے اندر یہ خامی یہ نقص نظر آتا ہے کہ ہم بالکل شرم اور حیاء سے آری ہو چکے ہیں ہمارے پاس جو موبائل ہے اس پہ ہم جو چاہیں دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے بہت کچھ آتا ہے ہم نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ آیا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ گناہ کی زمرے میں آتا ہے یہ سواب کی زمرے میں اس سے کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی تو حیاء اور شرم کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ بے شک آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں آپ خلوت میں ہوں آپ اپنے کمرے میں ہوں آپ کے ساتھ کوئی بنا ہو تو حیاء کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اس پہ ایمان اور یقین رکھے کہ خدا آپ کے ساتھ موجود ہے تو کسی کا حیاء کرنا کسی انسان کا یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے سب سے بڑی بات جو ایک صاحب ایمان کے لیے ہے ایک مومن کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حیاء کرے یعنی جب وہ بند کمرے میں بیٹھا ہے خلوت میں ہے اکیلا ہے تو پھر وہ کوئی ایسا گناہ نہ کرے کہ جو شریعت جس سے منع کرتی ہے کوئی ایسا حرام کام نہ کرے جس سے دین منع کرتا ہے اگر ایک شخص اپنے آپ کو روک لیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے یہ میں نے نہیں کرنا تو در حقیقت اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے حیاء کی ہے ناظرین اکرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین امانی صاحب بہت شکریہ آپ شرم و حیاء کے موضوع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کا جو پہلو ہے اس پہ بات کر رہے تھے بہت سے سوالات ہیں اس پہ بھی خاص طور پہ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں انیورسٹیز کے محول کو دیکھیں سکول کالجز کے محول کو دیکھیں اپنی جو گیدرنگ ہے اس کے محول کو دیکھیں تو بہت زیادہ خوافات ہیں جو اس صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو کا جو گوشہ ہے اس کو چھوڑ کے ہم نے اختیار کی ہیں لیکن آج جو موضوع ہے جس پہ ہم نے گفتگو کرنا ہے وہ بہت اہم ہے میرے دل کے قریب وہ موضوع ہے اور میں اس پہ بہت زیادہ سوچتا ہوں بلکہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ ہماری بحث بھی ہوتی ہے خاص طور پہ یہ کہ آج کا نوجوان مذہب سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے وہ نئی نئی چیزوں کو دیکھتا ہے سائنس ٹکنالوجی کی اجادات کو دیکھتا ہے اسی طریقے سے نئی افکار جو ویس سے آ رہی ہیں ان کو پڑتا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے اس تک رسائی بہت آسان ہے چیزوں تک تو اس کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں جو سوالات لے کے وہ مذہبی لوگوں کے پاس جاتا ہے انٹرنیٹ کے پاس جاتا ہے اور دوسری چیزوں کو استعمال کرتا ہے لیکن تسلی بخش جواب نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پروبلمز پھر اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں سوال بنیادی طور پر میرا یہ ہے کہ آج کا نوجوان آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں مذہب سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے مذہب بیزار کیوں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب بیزاری کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے اپنے معاشرے سے عدمی اتمنان ٹھیک یعنی اپنے معاشرے میں جو کلچر ہے جو عملی مذہب ہے جو رہن سہن ہے جو کاروبار تجارت ہے جو سیاست ہے جو مذہبی گروہ بندی ہے یہ بنیادی طور پر وجہ ہے اس کی کہ جس سے یہ عدم اتمنان جب پیدا ہوا تو اس نے پھر مذہب بیزاری کی شکل اس نے اختیار کی ہے یہ بنیادی وجہ ہم اس کو قرار دے سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اب اس عمر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذہب کو آج کے حالات اور تقاضے جو ہم سے ہمارے سامنے آتے ہیں اس کی روشنی میں اگر ہم مذہب کو لے کر چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن مجید سے پہلے یا قرآن مجید کے ساتھ جو جدید علوم ہیں ان پر ایک گہری نظر ہماری ہونی چاہیے تاریخ پر ہماری نظر ہونی چاہیے فلسفہ پر ہماری تاریخ نظر ہونی چاہیے اسی طرح عرب کی جو تاریخ ہے اس کا عدب ہے لٹیچر ہے اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے اب اگر آپ ماضی میں جاتے ہیں تو آپ دیکھئے لامہ ابن تیمیہ کو آپ دیکھ لیجئے آپ ابن امام رازی کو دیکھ لیجئے آپ امام غزالی کو دیکھ لیجئے آپ ان تمام بڑی بڑی شخصیات کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایک شعبے کے لوگ تھے کہ کسی نے قرآن کی تفسیر لکھ دی قرآن کے دروس دے دیئے قرآن پر بات کر لی تو بس معاملہ ختم ہو گیا وہ اپنے وقت میں فلسفہ کے بھی ماہر تھے وہ بلکہ کے بھی ماہر تھے وہ فقہ کے بھی ماہر تھے بلکہ ان کے اپنے اپنے مذہب بھی فقہی مذہب بھی وجود میں آئے اس کے بھی وہ ماہر تھے یعنی علم فلقیات کو آپ لے لیجئے فلسفہ کو لے لیجئے وہ ان کا مقابلہ کر لیتے تھے اور کرتے تھے ہمارے ہاں آج جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو بہت محدود دائرے میں ہم نے اس کو رکھ دیا جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مذہب بیزاری ہے اس کو پھر ہم کسی طریقے سے کاؤنٹر نہیں پھر ہم کرتے ہیں اس حوالے سے میں ایک سوال دنا چاہوں گا اور میں اپنا مشاہدہ بھی پیش کرنا چاہوں گا آپ نے بات کی کہ مذہب جو ہے مذہب سے نوجوان دور ہو رہے ہیں تو میں نے جو عبزف کی ہے کیونکہ میں خود ایک نوجوان ہوں کہ نوجوان اس لئے مذہب سے بھی دور ہوتے ہیں کیونکہ بطور انسان ہم خوش رہنا چاہتے ہیں اور مذہب نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خوشی کا ذریعہ ہے لیکن جب نوجوان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ان سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی تب اسے سمجھ آتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی جو ہے یہی خوش ہونے کا ذریعہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے نوجوانوں کی رہنمائی فرمائیں کہ اللہ کی خوشنودی کو کیسے خوشی کا ذریعہ مانا جائے اس کو کیسے حاصل کیا جائے دیکھیں بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے اپنی زندگی کا مطالعہ کرے تو مذہب جو آپ کو بتاتا ہے جس بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہے آپ اس کا اگر تجزیہ کریں تو اس کا بنیادی تعلق جو ہے ایک تو انسانی ذات یعنی اس کی روح ہے روحانیت ہے اس کی اور جو اخلاقیات یا جو دائرہ کار مذہب انسان کو دیتا ہے اگر اس میں رہ کر انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس سے اس کو روحانی طور پر سکون اور اتمنان اس کو نصیب ہوتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالی نے جو اپنی ذات سے تعلق کا ایک شعور جو رکھا ہے اور اپنے وجود کا جو شعور انسان میں رکھا ہے وہ ہمیشہ تلاش میں رہتا ہے جستجو میں رہتا ہے یعنی وہ جب اپنے خدا کو مانتا ہے یا خدا کو پا لیتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنی منزل پر اپنے مقصد تک وہ پہنچ گیا ہے لیکن جب ہم مذہب سے میں یعنی مذہب سے جب مراد لیتا ہوں تو میری مراد یہ نہیں ہے کہ جو مختلف تعبیرات ہمارے ہاں مذہب کے موجود ہیں یا جو مذہب آپ کو چلتا پھرتا معاشرے میں سوسائٹی میں اہل مذہب کی شکل میں نظر آتا ہے میں اس کی نہیں میں بات کرتا ہوں میں بات کرتا ہوں اس مذہب کی جو اللہ نے آدم کو دیا اور آدم سے محمد تک وہ جو دین خدا نے دیا اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے وابستہ ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑا ماخذ اور بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے دلی اتمینان کا اور اس کے سکون کا نوجوانوں کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب یہ سب کچھ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہ دین اور مذہب کی طرف آتے ہیں تو پھر وہ جو علا وجل بصیرت اور یقین کے ساتھ مذہب کو اختیار کرتے ہیں تو وہ بالکل ہی اس سے مختلف شکل ہوتی ہے جو پہلے انہوں نے اختیار کی ہوتی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں جس سے ہمیں اتمینان اور ہمیں سکون ملا ہے سعی ہے اچھا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو الہاد کی یا اس طرح سے مختلف جو ابحاظ انسیکرولیزم کی جو نئی نئی ابحاظ ہمارے سامنے آ رہی ہیں ایک تو وہ الہاد ہے یا ایک تو وہ نظریات ہیں جو قدیم دور میں ہمارے سامنے آئے اور پھر ہمارے علماء نے سکولرز نے اسناف نے اس کو پرکام کیا جس کو ہم علم القلام کہتے ہیں اور وہ علم القلام ہمارے سامنے آیا کیا آج کا جو الہاد ہے جو آج کی ابحاظ ہیں یہ اس روایتی یا قدیم ابحاظ سے مختلف ہیں یا وہی علم القلام آج بھی کام آ سکتا ہے دیکھیں آپ اس علم القلام سے استفادہ تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے صحیح کم از کم آپ کو ایک بنیاد آپ کہہ لیجئے وہ آپ کو مہیا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ میں ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی استعداد پیدا ہو جاتی ہے لیکن آج کے بہرحال جو تقاضے ہیں وہ بہت ہی مختلف ہو جاتے یعنی اگر آج کی ہم الہاد کی بات کرتے ہیں تو یہ اصل صرف ایک سائنس پر نہیں کھڑا ہوا یہ عمرانیات پر بھی کھڑا ہے یہ فلسفہ پر بھی کھڑا ہے یہ سائنس پر بھی کھڑا ہے یہ ٹکنالوجی پر بھی کھڑا ہے یہ تاریخ پر بھی کھڑا ہے اور یہ اس کے علاوہ جو انسان کی پیدائش اور اس کی تخلیق اس پر بھی کھڑا ہے یعنی یہ مختلف جو علوم آج آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں مثال کہ تو مارکسیزم پر بھی یہ کھڑا ہوا ہے یہ ڈارونیزم پر بھی کھڑا ہوا ہے اب یہ مختلف پہلوں پر ہے تو لہٰذا آج کی جو آج کا جو الہاد ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو یا ہمارے جو مسلم سکولرز ہیں جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا ان کو صرف اس حد تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا ہوگا کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتے رہیں لوگوں کو اب ان کو یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید جن چیزوں پر بات کرتا ہے مثال کے طور پر قرآن ہسٹری کی بھی بات کرتا ہے علم فلقیات کی بھی بات کرتا ہے اسٹرونومی کی بھی بات کرتا ہے ان علوم کو جو برینچز ہیں ان پر بھی بقاعدہ طور پر بڑے بڑے لوگ جب تک پیدا نہیں کیے جائیں گے ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑے لوگ پیدا ہونا بھی ختم ہو گئے بڑے ازہان بڑے ذہن پیدا ہونا بھی ختم ہو گئے کہ جیسے ہم میں نے گزشتہ صدیوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے مذہب کو ایک بڑے محدود دائرے میں لے کر قرآن مجید کو ہم نے ٹیچر پیدا کر دی ہم نے مدرس پیدا کر دی لیکن ہم نے وہ جو مفقر اور سکولرز ہم نے پیدا کرنے تھے جن کی نظر تمام علوم پر ہوتی ہے اور جس کی روشنی میں پھر وہ الہادیت کا رد کرتے ہیں یا اس پر بات کرتے ہیں وہ ہمارے ہاں فکتان اس کا نظرات ہے ناظرین کرمبا کیا سوالات لیتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ملکم بیک ناظرین امان صاحب آپ بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں کہتر رجال کا جو معاملہ ہے وہ بہت ایک سنگین مسئلہ ہے کہ ایک صدی میں ہمارے پاس کتنے کتنے سکولر رسلاف پیدا ہوئے اور آج ہمارے پاس کس طرح کے لوگ ہیں اسی سے متعلق میں ایک سوال ہے کہ جو الہاد بڑھ رہا ہے مذہب سے لوگ دور ہو رہے ہیں نوجوانوں کے سوالات کے جوابات نہیں ہیں ہیں تو وہ مذہب سے متعلق اور اس کے جوابات انہوں نے مذہبی لوگوں سے ہی لینے ہیں کسی سائنٹفک شخص سے وہ سائنس دان سے انہوں نے جوابات نہیں لینے تو آپ بتائیے گا کہ یہ جو الہاد کے بڑھنے کی وجہ ہے نوجوانوں کے مذہب سے دور ہونے کی وجہ ہے اس میں ہمارے پاس علماء تو ہیں لیکن پھر بھی کیوں ہم ناکام ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں بنیادی بات اگر آپ اپنے نظام تعلیم کو بھی دیکھیں گے یعنی ایک تو ہے مدارس کا نظام تعلیم وہ بھی بلکل بانج ہے اس حوالے سے اور اگر آپ سیکلر ایڈوکیشن جو ہمارا نظام تعلیم اگر اس کو بھی دیکھیں گے تو وہ بھی بلکل ایسے لوگ پیدا کر رہا ہے کہ جو بلکل عدم اتمنان کا بھی شکار ہیں اور پھر وہ جس سوچ اور جس ذہنیت کے ساتھ پروان چڑھ رہے ہیں وہ کلی طور پر مغربی سوچ اور مغربی فکر پر مبنی ہیں اور پھر اسی سے ہی وہ متاثر ہیں ان کو لٹریچر جو مہیا کیا جاتا ہے جو پڑھایا جاتا ہے جو بتایا جاتا ہے وہ سب کچھ وہیں سے ہی متاثر ہو کر آتا ہے یعنی فلسفہ ہے سائنس ہے ٹکنالوجی ہے یہ سب کچھ وہاں سے کچھ دیر کے لیے اگر آپ اپنے اس موجودہ نظام تعلیم کا اگر جائزہ لیں گے خاص طور پر مدارس کا آپ دیکھیں وہ بانجپن کا شکار ہے آپ بھی وہیں سے پڑے میں بھی اور ہم دیکھتے ہیں ایک خاص قسم کا تفاخر ان کے اندر پایا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ کہیں بھی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اور اگر ان کو کسی بھی علم کی برینچ کا شاہ کا کوئی استاد آ جائے ان کو پڑھانے بتانے مثال کے طور پر وہ سوشل سائنٹیسٹ ہے وہ سماجیات کا استاد ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس علم ہے اس کو کیا طاقت ہے یا اس کی حمت کہ ہمیں یہ پڑھائے اور ہمیں سمجھائے ہم تو قرآن کا اور دین کا علم ہمارے پاس ہے لیکن اتنی بے خبری ہے ان لوگوں میں اگر آپ مغرب کو دیکھیں میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی تک مشرق جو ہے وہ استشراک کی بحث میں الجھا ہوا ہے ہم بھی آئے روز ایسے شراک پہ بات کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں اب وہ ان کے دپارٹمنٹ ہی بند ہو گئے ہیں یعنی وہ کمرے جہاں سے وہ اترازات آئے تھے وہ دپارٹمنٹ ہی بند ہو گئے اب اس سے بھی آگے یورپ کام کر رہا ہے اس سے بھی آگے نکل چکا ہے تو ہمارا اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم استشراک تک پہنچ جائیں یہ بھی بڑی جدت کی بات ہوتی ہے لیکن ہمارے جو مدارسیں وہ تو اس سے بھی بہت پیچھے ہیں تو جب تک آپ اپنی جو مذہبی ادارے ہیں مدارس ہیں جب تک آپ یہاں ری فارمیشن نہیں لاتے اصلاحات نہیں لاتے نصاب میں تبدیلی نہیں لاتے اپنے حالات اور تقاضوں کے مطابق ابن تیمیہ ابن قیم غزالی رازی جیسے لوگ آپ تیار نہیں کرتے اس وقت تک یہ جو معاملہ ہے یہ ہمارا رہے گا ہم مسلسل پسپائی کا ہی شکار ہم اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم مسلسل علمی حوالے سے فکری حوالے سے اور تعلیمی حوالے سے اور اس کے علاوہ ٹکنالوجی اور سائنس کے حوالے سے مسلسل ہم پسپائی کا شکار ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اجادات ان کی ہیں اکتشافات ان کی ہیں کتابیں ان کی ہیں لیٹریچر ان کا ہے اور پھر ان کا ہر قدم آگے کی طرف بڑھ رہا ہے یعنی مثال کے طور پر آپ کتابوں کا کلچر دیکھ لیجی وہ ان کے ہاں بہت زیادہ ہے کتابوں کا کلچر ختم ہو رہا ہے تو اب آئی پیڈ وغیرہ آئی فون وغیرہ یہ آگے اس پر وہ مطالعہ اور پڑھنا ان کا چل رہا ہے اس کے علاوہ وہاں پر بہت زیادہ تحقیقات کی جا رہی ہیں آپ بھی وہاں گئے ہیں میں بھی رہ کر آیا ہوں بہت فرق آپ کو ایک معاشرے میں نظر آتا ہے یہاں کے اور وہاں کے اسلامی دنیا کا معاشرہ ہو یعنی آپ بے شک عرب نے بڑی ترقی کر لی ہے وہ ترقی ان کی سڑکوں تک ہے بڑے بڑی بلڈنگوں تک ہے یا میوزیم تک ہے یا یاشی کے جو مراکزیں ان تک ہے یا سیر و تفریح تک ہے تعلیم وہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے عرب دنیا میں جائیے بہت مہنگی تعلیم ہے آپ یورپ پہ چلے جائیے وہاں پر آپ کو فری تعلیم دی جاتی ہے یہ بہت کچھ ایسا ہے جس پر ہم مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اصل میں یہ وہ اسباب عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان جو ہے وہ مذہب سے بھی بیزار ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر یورپ کی طرف مغرب کی طرف بھی متوجہ ہو رہا ہے وہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ بچہ یہاں پر پڑتا ہے اور اس کے بعد سکولرشپ پہ وہ باہر چلا جاتا ہے اب وہ جو ذہن تیار ہو رہا ہے تحقیقی ذہن ہے تعلیمی ذہن ہے سنجیدہ ذہن ہے ذمہ داری والا ذہن ہے وہ ادھر شفٹ ہو جاتا ہے یہ ڈرین برین کا سسٹم جو انسا ہے یہ کئی سالوں سے جاری اور ساری ہے تو حکومتوں پر کیا اتراز ہم کر سکتے ہم ہمیں اپنے اوپر اتراز کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اہلِ علم ہیں اہلِ فکر ہیں اہلِ دانش ہیں ہم کیا معاشرے کو دے رہے ہیں کس طریقے سے معاشرے کو پربان چڑھا رہے ہیں بالکل سیئے امان صاحب یہاں پہ پھر یہ بھی سوال بید ہوتا ہے جیسے آپ نے بات کی کہ ہم مسلم دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں تو ہمیں جو تعلیم کا شعبہ ہے وہ ہمیشہ پستی کا شکار ہی نظر آئے گا جیسے آپ نے اپنی بات کی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے مختلف مسلم مالک ہیں مریشہ کی بات کر لیں ترکیہ کی بات کر لیں ہم میڈل ایسٹ کی بات کر لیں اپنے پاکستان کی بات کر لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کا جو ایک عقائد کے اندر یا مذہب کی جو تشریحات ہیں اس کے اندر بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے تضاد نظر آتا ہے جیسے آج کل سعودیہ کے اندر مختلف جو ہے نا وہ ڈیویلیمنٹس ہو رہی ہیں ٹھیک ہے وہ بہت سے نئی چیزوں کو ڈاپٹ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب پاکستان میں بیٹھا نوجوان یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو آپ بتائیے گا کہ کیا من حیث المجموع ہمارے جو مسلم مالک ہیں وہ سب کی حالتی اس طرح سے ہے اس سراغ کے حوالے سے یا کہیں پہ بھی کام بھی ہو رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امت نے جو اجتہاد کا راستہ ہے کہ جدید مسائل کو اجتہاد کے ذریعے سے حل کیا جائے ہمارے فوقہاں نے پہلے اس پر کام کیا یہ سلسلہ بھی ہمارا رک گیا سکوت بغداد کے بعد جیسے اجتہاد کے دروازے کو بند کر دیا گیا ایک امت میں جسے کہتے ہیں کہ تحجر کا محول بن گیا جمود و تحتل پیدا ہو گیا جو ابھی تک قائم ہے اگرچہ انفرادی طور پر کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں لیکن ان کو بھی پھر بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے آپ نے جو یہ بات کی نا کہ مختلف جگہوں پر مختلف خطے میں یا ممالک تبیرات میں نظر آتی ہیں ایک بات تو ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کچھ باتیں جو اصول ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فروع ہوتی ہیں جن کا تعلق آپ کے اپنے کلچر سے سکاپت سے آپ کے سماج کے ساتھ ہوتا ہے ان کو کبھی بھی دین کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے دین کی تعلیم یا دین کی جو مبادیات ہیں وہ چاہ سعودیہ ہو ترکی ہو ملائشیہ ہو پاکستان وہاں پر آپ کو ایک جیسی ہی نظر آئیں گے ہم اصل بات ہمارے ہاں جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مطانت کے ساتھ وقار کے ساتھ تحقیق کی طرف نہیں جاتے ہم الزام اور تحمت اور ان ان کی طرف ہم جلدی چلے جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر سعودیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے جس طرف اشارہ کیا تھوڑا سا اس کا پھر آپ پس منظر دیکھیں وہ بھی ہمیں اسی اثرات کے تحت نظر آتا ہے کہ جو ہم ایک معاشرے میں جو استعماری یا سرمایہ دارانہ نظام کے جو اثرات ہیں وہ وہاں پہ نظر آتے ہیں بغربیت کے اثرات نظر آتے ہیں اس لیے کہ وہ جو ایک لائف ہے جس میں ٹکنالوجی ہے جس میں سائنس ہے اور انسان علوم میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس چیز نے قوموں کو متاثر کیا ہے آپ بے شک اس پہ تنقید کریں لیکن پس منظر کو جان کر تحقیق کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے تو وہ زیادہ اثر رکھیں ٹھیک امانی صاحب یہاں پہ ایک آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہم نے دیکھا کہ مغرب کے اندر بھی مذہب اور سیاست یا مذہب اور ریاست کی بڑی کشمکش رہی اور بہت ٹائم پیرڈ انہوں نے اس پہ بہت سے لوگوں کی جانے بھی گئیں بہت سے وسائل بھی ضائع ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے اندر بھی یعنی اس ایشیا کے اندر بھی اسی طرح کا ماحول بن رہا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا کہ جیسے مغرب کے اندر مذہب کی ریلیونس جتنی رہ گئی ہے لوگوں کی زندگی میں کیا آنے والے دلوں میں پاکستان یا اس خیطے کے اندر بھی وہی کچھ نہیں ہونے والا دیکھئے اہلِ مذہب نے الہاد کا مستقبل تیہ کرنا ہے اہلِ مذہب نے الہاد کا مستقبل تیہ کرنا جیسے ہم پہلے گفتگو کر چکے اگر اہلِ مذہب اپنے کردار پر اور اپنی افکار پر نظرِ ثانی کریں سوچیں ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ فلان کو پکڑ لو فلان کو جیل میں ڈال دو فلان کو آواز نہ اٹھانے دو کسی کو بات نہ کرنے دو یہ مغربیت پسند لوگ ہیں یہ فلان ہیں یہ جو رد عمل یہ جو طریقہ ہمارے ہاں اختیار کیا جائے گا کیا جاتا ہے اس سے الہاد مزید پھیلے گا مذہب بیزاری مزید پھیلے گی لوگوں میں آپ وقتی طور پر اپنے اشتیال کو اپنے جذبات کو بیان کر دیتے ہیں اس کا اظہار کر دیتے ہیں آپ کا تو اتمنان ہو جاتا ہے لیکن آپ اگر اس پر غور کریں کہ مثال کے طور پر اگر ایک نوجوان اسلام پر اعتراض کر رہا ہے نعوذ باللہ توہین کر رہا ہے تو اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں اسباب کیا ہیں آپ ان اسباب اور عوامل پر جب تک غور نہیں کریں گے اور اس کا علاج نہیں کریں گے تو یہ یاد رکھئے کہ یہ ایک نوجوان نہیں بیس یونی سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ ان کی تعداد میں دن بدن روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے تو اہل مذہب ہی نے درحقیقت علاج کا مستقبل طے کرنا ہے کہ آیا کہ انہوں نے پاکستان کو ایک اسلامی معاشرہ ایک مسلم معاشرہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا یہ جو اسلام کا نام لیا جاتا ہے حکومت میں سیاست میں معاشرت میں آیا کہ یہ لیا جاتا رہے یا اس کو انہوں نے اس دروازے کو بند کرنا ہے یہ اب اہل مذہب پر ہے میں آخری بات اس حوالے سے یہ کہوں گا اگر آپ گزشتہ صدی میں چلے جائیں آپ علام شبلی نومانی کا کام دیکھ لیں میں ان کے ادارے کو آئیڈیلائز کرتا ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے جو بھی مغرب سے ایک سوچ آئی تو ان کی کتابوں کو مغرب کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ بھی کیا تاکہ اس کا جواب ہو اس پر غور و فکر ہو اس کچھا جائے پھر اس کے بارے میں کچھ لکھا جائے پھر بڑے بڑے لوگوں نے اسی ادارے سے وابستہ علامہ شبلی نومانی کے ادارے سے وابستہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے اس پر کام کیا علامہ اقبال کے آپ ساتھ خطبات کو اٹھا کر دیکھ لیجیے جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھوٹ ان اسلام جو ہے اس کو آپ دیکھ لیجیے وہ بھی در حقیقت یہی ایک کوشش تھی تو جب تک ہم اس نہج پر کام نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ الہاد کے اس طوفان سے اپنی نسلوں کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا ناظرین کے ہم بھگیا سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین جی اشارک آپ پلیس سوالات رکھے گا کیا دین اور مذہب میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں دین اور مذہب پہلی بات تو آپ دین سمجھ لیجیے قرآن مجید میں جو دین کا لفظ ہے یہ چار معنی میں استعمال ہوا ہے ایک تو جزا کے لیے استعمال ہوا جزا کے معنی یعنی جو بدلہ ہوتا ہے ایک اس کا معنی استعمال ہوا ہے اطاعت فرمبرداری کے معنی دین کا ایک مطلب ملک کا قانون آپ کہہ لیجیے یہ تیسرا معنی چوتھا معنی دین کا مطلب آپ عقیدہ آپ کا جو ہوتا ہے آپ جس طرز زندگی کو مانتے ہیں کہ میں اس کے مطابق زندگی قرآن مجید میں تو نہیں آیا لیکن مذہب کا مطلب ہے جس پر آپ چلتے ہیں جس کے گزرتے ہیں اور اس کو پھر مذہب کا نام دیا جاتا ہے لیکن دین جب ہم کہتے ہیں تو یہ دین اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تک جو احکامات دیئے گئے وہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ دین ہے لیکن مذہب کا لفظ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کومن لفظ ہے یعنی جیسے مثال کے طور پر کسی کی کوئی رائے ہو فتوہ ہو تو اس کے لیے بھی ہم کہتے ہیں جیسے مذہب ابھی ہنیفہ کے ابو ہنیفہ کا سکول آف تھوٹ آپ کہہ لیجی تو اس معنی میں ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ابو ہنیفہ کا دین وہ مذہب امام ابو ہنیفہ کے رائے کے لیے ہم مذہب کا لفظ استعمال کریں گے لہٰذا مذہب ہم دین کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں مذہب جو انسانی جو فکر ہے انسانی رائے ہے یا اس کا ایک مکتبہ ہے اس کے لیے مکتب ہے جاتا ہے تو ہم اس کو دین کہتے ہیں کیا جو قرآن میں جن سات آسمانوں کا ذکر ہے کیا یہ وہی آسمان ہیں جو ہم اپنے اوپر دیکھتے ہیں کیا ان کا ہماری کائنات میں وجود ہے دیکھئے قرآن مجید نے تو سوا سماوات یہ کہا ہے سات آسمان اور اسی طرح سات زمینے بھی آسمان کا ہم بولتے ہیں سما کا لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب بلندی بھی ہوتا ہے یعنی ہم اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ زمین کے جہت بھی ایک لحاظ سے ہو جاتی ہے آسمان سے پانی آتا ہے تو اس کے لیے سما کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن پاک نے جو سبا سماوات ان تباقہ بھی کہا یعنی تہ در تہ سات ابھی فیلحال تو قرآن مجید نے یہ بیان کیا آنے والے سالوں میں سدیوں میں آپ دیکھئے کہ سائنس اس پارے میں مزید کیا تحقیق پیش کرتی قرآن میں کئی ایسی باتوں کا ذکر ملتا جو کہ ہم نے سائنس دانوں کی مدد سے بعد میں ڈسکور کی ہیں اور ابھی جیسے میں سات آسمان کے بات کی کیا خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم خود ڈسکور کریں جو اس نے نشانیاں دی ہیں قرآن میں یا پھر لیکن قرآن میں خدا نے کیوں نہیں بتایا تاکہ ہم فوراں سے اس کو سمجھ سکیں کہ ان باتوں کا ذکر ہے دیکھیں قرآن مجید نے کلیر لی واضح طور پر ہی چیزوں کو بیان کیا ہے اور انسان کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ غور و فکر کرے تدبر تفکر کرے قرآن مجید میں اتنا ذکر نماز کا نہیں ہے جتنا ذکر فکر کا غور کا تدبر کا ذکر ہے کہ آپ غور و فکر کریں تو اس کی بہت زیادہ تعلیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پسند فرمایا ہے یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں علماء ہیں قرآن پاک نے یہی بیان کیا کہ اللہ کو یاد کرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹ وَيْتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ اور آسمانوں اور تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے رہ ربنا ماخلق تحاذ باطل اور پھر کہتے ہیں کہ مولا یہ سب کچھ تُو نے باطل نہیں پیدا کیا تو اس کی تو ہمیں تعلیم ہے باقی یہ کائنات ہمارے سامنے ہے مادی وجود رکھتی ہے حقیقت ہے ہم اور اس میں میں یہ کچھ حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں میں تو آج کل اس پہ اور کر رہا تھا کہ اب لوگ شہد کی مکی اس سے بھی علاج کرتے یعنی ہم جو ہمیں ڈھنگ مارتی تھی تو ہم ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ اس سے کیا ہمارا نقصان ہو اور پتہ نہیں یہ ہمیں کیا مزر اثرات اس کے ہوں گے لیکن آج کی سائنس نے اور جدید جو علم ہے اجادات ہیں اس نے تحقیقات نے یہ بتایا کہ یہ انسانی وجود کے لئے انسانی جسم کے لئے بہت اچھا تو گویا کہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالی نے ہم جسے بالکل ہی ناکار آپ قرآن پاک نے کہا کہ کوئی چیز بھی فضول نہیں ہے انسان کے سمجھتا ہے ایسے چھوڑ دیا جائے گا تو ہر چیز اپنی جگہ پر فائدہ مند ہے ایون کے مکھی یا مچھر اس پر جو جدید تحقیق سامنے آئی ہے وہ حیران کن ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے تو یہ معمولی سا کیڑا ہوتا ہے آپ اسی تنے یہ جو انکبوت جس کو مکڑی کہا جاتا ہے آپ اس کا کام دیکھیں آپ شہد کی مکھی کا کام دیکھیں قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو ہنڈر پرسنٹ میں سے ایک پرسنٹ بھی اس کائنات کو ہم دریافت نہیں کر سکے تو یہ اتنی بڑی دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی جو وسیع ہے مانس صاحب آج کی حدیث انبار کا بیان کیجئے گا آج کی حدیث مسند امام احمد سے ہے اور حدیث کا نمبر ہے چھہ ہزار آٹھ سو سولہ چھہ ہزار آٹھ سو سولہ یہ حدیث نمبر ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ انہائے بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ قریش سے معاہدے کے زمانے میں میرے پاس آئی اور اس وقت وہ مشرکہ بھی تھی اور ضرورت مند بھی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی ہوں یعنی حسن سلوک سے پیش آ سکتی ہوں آپ نے فرمایا کہ بلکل اپنی والدہ سے حسن سلوک سے پیش آؤ صلح رحمی کرو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کو جن کی والدہ مشرکہ ہے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی چونکہ یہ مشرکہ ہے یہ کافرہ ہے تو تم ان سے حسن سلوک سے مت پیش آؤ صلح رحمی نہ کرو کیونکہ یہ کافرہ ہے نہیں فرمایا کہ تمہاری ماں تو ہے نا تو ماں ہونے کے ناتے اپنی والدہ کی عزت کرو احترام کرو ان کی خدمت کرو حسن سلوک سے پیش آؤ صلح رحمی سے پیش آؤ ناظرین اکرام اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اکتام کریں گے اللہ رب العزت حسن کلام اور تحصیر کلام اطاف فرمائے ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے اجازت دیجئے خدا حافظ